آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سب سے بڑا خطرہ سیاست کے لئے ہے اس سے بڑا شاید ہی کوئی خطرہ سیاست کے لئے ہو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن یوز ملیمٹی کی لانٹین کے 644 اپیسوڈ پر دیکھا جائے تو سیاست کی بنیاد نیتکتہ ہی رہی ہے آدھی انادکال سے جتنے بھی درشتانت آدھی انادکال کی ملتے ہیں پرونے کتھائیں ملتی ہیں اس میں نیتکتہ ہی سب سے مہتپون ہوا کرتی تھی پراشین کال میں ید کے دوران جب سوریست ہوتا تھا سوریست کے بعد ید نہیں ہوتا تھا ید ورام ہو جاتا تھا اور پکش و پکش دونوں آمنے سامنے جو سینائیں ہوتی تھیں وہ ان سینہ کے جوان ان سینہ کے لوگ ایک دوسرے کی تیمارداری میں گھائلوں کی جھٹ جائے کرتے تھے ستر کے دشک تک دیش میں ڈکیتوں کا بول بالا رہا ہے اور ڈکیتوں میں بھی نیتکتہ ہوا کرتی تھی وہ مہلاؤں کی اجت کیا کرتے تھے مہلاؤں کی اجت میں بھی ہاتھ نہیں ڈالا کرتے تھے کالانتر میں یہ سب غائب ہو گیا آج کے سامنے میں نیتکتہ کس چڑھیا کا نام ہے یہ بات یوہ پیڑی کو نہ بتائی جا رہی ہے نہ ہی انہیں دیے جانے والے سنسکاروں میں اسے شامل کیا جا رہا ہے لگ بھگ ایک دشک سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہندی میں کترم بدھی متہ اردھات اے آئی اس نے اپنی آمد دی ہے ایک دشک میں اے آئی کو لے کر لوگ جم کر دیوانی ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے جریعے بھی اپنی کلپناوں کو ساکار ہوتے دیکھ پاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نئی چیز یا اوشکار کے سکاراتمک اور نکاراتمک دونوں ہی پہلو ہوا کرتے ہیں ورطمان سمائے میں اے آئی کے گلت پریوک کو لے کر ویشوک منچ پر لوگوں کی پیشانی پر چنتہ کی لکھی نے صاف دکھائی دے رہی ہیں اے آئی سے سب سے زیادہ پربھاوت سیاسی ہلکے کے لوگ ہی دکھ رہے ہیں کچھ دن ہی بیتے ہیں جب اگتیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا ایک ویڈیو جم کر وائرل ہوئے اس ویڈیو کو کتھت طور پر سوشل میڈیا میں شیئر کرنے والے انیک لوگوں پر شک کی سوئی گئی اور لوگوں کی خلاف معاملہ پنجیبت بھی ہوا جانکاروں کا ماننا ہے کہ دراصل ڈیپ فیک پردیوگی کی اسے مانا جائے گا اس کا گرب نال وہی ہیں جانکاروں کا یہی ماننا ہے کہ ڈیپ فیک پردیوگی کی اسے سب کچھ تیار ہو رہا ہے ڈیپ فیک تقنیب میں ڈیپ لرننگ اور فیک ارتحات جھوٹ کے مشرن دونوں کا مشرن کا سماویش ہوتا ہے اس میں آڈیو ویزول سمگری تیار کرنے اتھوہ ہیر فیر کرنے کے لیے اے آئی اور مشین لرننگ کا پریوک کیا جاتا ہے ان دونوں سے کو ملا کر ایک ٹھوس کنتو فیبریکیٹڈ میڈیا کا نرمان کرتا ہے اے آئی اس تقنیب کے جریعے کسی بھی ویڈیو کو میں چھڑ چھاڑ کر کسی انی ویکتی کے چہرے کو اس میں فٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ جس ویکتی کا چہرہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے وہ مول ویڈیو کا انگ ہی نہیں ہوتا ہے یہ کام اے آئی کی مدد سے بہت صفائی سے کیا جاتا ہے اور اتنی صفائی سے اس کام کو کیا جاتا ہے کہ اصلی اور نقلی ویڈیو میں انتر بتانا بہت ہی مشکل عدیت ہوتا ہے شروعاتی دور میں جب اے آئی آیا تھا تب منو رنجن کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا تھا پر اس کے راجنیتک اپیوگ سے سیاسی بیعوان میں اسے لے کر چنتا کی لکیریں صاف طور پر دکھائی دینے لگی ہیں راجنیتی کے بارے میں انیک دارشنکوں نے اپنے اپنے ویچار ویٹ کیے ہیں سیاست کو صاف سترہ ہونے کی حمایت سیاست کو صاف رہنا چاہیے راجنیتی کو صاف سترہ گھندا نہیں ہونا چاہیے اس کی حمایت صدیوں سے ہوتی آئی ہے کہ انتو اکیسویں صدی میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے وہ واقعی شود کا وشائے مانی جا سکتی ہے آچاری ونوہ بھاوے نے کہا تھا کہ چاروں طرف سراخ ہی سراخ ہول ہی ہول نجر آتے ہیں آج راجنیتی میں راجنیتی کے لیے جن سیوہ کی بجائے ستہ حاصل کرنا ہی پرمکھ اور سب سے مہتپون لکش مانا جا سکتا ہے آج ستہ حاصل کرنے کے لیے سام دام دند بھید کی سیاست سے بھی جیادہ گر کر کام ہوتا نجر آ رہا ہے چودہ مارچ اٹھالہ سو انیاسی فورٹین تھ مارچ ایٹین سویٹی ڈائن کو جن میں ویگینک البٹ آئنسٹین کے ساپکشتہ کا سدھانت کا جکر یہاں موجود لگ رہا ہے انیس سو پیٹالیس کے اکٹوبر میں انیس سو پیٹالیس کے اکٹوبر میں جب وشدتی وشدتی اپنے انتم سمہ پر تھا اس سمہ دنیا کے چودھری امریکہ جو چودھری اس سمہ نہیں تھا دنیا کا چودھری اس کے بعد بنا امریکہ کے دوارہ جاپان کے ہیروشما اور ناغا ساکی میں ایٹمک بم ارثات انو بم گرانے کے بعد اوبجی تباہی کو دیکھ کر البٹ آئنسٹین نے کہا تھا کہ اگر جانتے کہ ان کی کھوج معافی جگہ البٹ آئنسٹین اگر جانتے کہ ان کی کھوج سے اس طرح کا نرسمہار ہو سکتا ہے تو وہ اپنی کھوج کو دنیا سے چھپا کر ہی رکھ دے کہنے کا تات پر مہج اتنا ہے اتنا ساہی ہے کہ ہر جگہ نیتک تک ہی سیاست کا آدھار رہا ہے مان لیا کہ راج نیتی دھاؤں پینچ کا کھیل ہے پر لوگ تنتر بھارتی لوگ تنتر کی بنیاد کی پہلی شرط نیتک تا ہی ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ راج نیتی کی ایک لائن میں اگر پریش بہشت کیا جائے تو جس نیتی سے راج حاصل ہو وہ راج نیتی کہلاتی ہے یا اس میں اس کے بعد بھی نیتکتہ یا یوں کہے تھوڑی بہت نیتکتہ ہونا جروری ہے آجادی کے پہلے اور آجاد بھارت میں آجادی کے پہلے کی بات کریں آجاد بھارت کی بات کریں تو نیتکتہ کس قدر حاوی تھی یہ بات عمر دراج ہو رہی پیڑی بہتر طریقے سے سمجھتی جانتی پہچانتی ہوگی اسی کے دشک کمو بیش ہر گھر میں گاندھی، نہرو، پٹیل، سواشنڈر وہ سادھی کے فوٹو لگا کرتے تھے آج ان کا اسطحان فلمی ستاروں کی ارد نگن اشلیلتہ فیلانے والی فوٹوز نے لے لیا یا یوں کہا جائے کہ بھارتی راج نیتی جو تھی اس کا ککہرہ کا مول سے دھانت سوادینتہ آندولن ہی رہا ہے اسے دربھاگی اسے دربھاگی سے کم کیا کہا جائے گا کہ آج کی سیاست کرنے والی پیڑی کے سامنے شتیتہ پیشے ور ایمانداری پوترتہ نیتکتہ آدھی کا کوئی مول نہیں رہ گیا ہے سوچل میڈیا کے اس دور میں سنچار قرانتی کا چھوکا لگنے کے بعد حالات بس سے بتر ہوتے دکھ رہے ہیں سوچل میڈیا پر انیک اشلیل ویڈیوز بھی اے آئی کے جریعے بن کر بنائے جا کر پروسے جا رہے ہیں جس سے انبھگ یوتیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے انیک یوتیوں کے بہت سارے آپ کو ایسے ویڈیوز ملیں گے جو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی پر بھی سوچل میڈیا میں فائدل ہو رہے ہیں جیسے جیسے سوچنا قرانتی اور سوچل میڈیا کا آپ اس میں سامنجس سے گہراتا جا رہا ہے ویسے ویسے فیک نریٹیو فیک نیوز جھوٹے بیان فیک ویڈیوز بھی سوچل میڈیا پر جم کر تہرتے نجر آتے ہیں اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں از اکتر معاملوں میں جرائم پیشہ لوگ شرارتی تکتوں کے دوارہ اے آئی کے غلط پریوگ سے سیاسی بیعوان کو درگند اور سڑاند مالتے کیچڑ سے سرابور کرنے کا قدس پریاد کیا جا رہا ہے برطمان میں یہ سب کچھ ششوکال میں ہی مانا جا سکتا ہے اسے روک نکلی بھارت سرکار کے سوچنا پرساران مندرہ علیہ کو جلد ہی کٹھور کٹھانے ہوں گے کیونکہ اس میں اصلی اور نکلی کا انتر کر پانا بہت مشکل پتید ہوتا ہے یاد پڑتا ہے جب سمچارکرانتی اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس کال میں ستر اور اسی کے دشک سٹھیک مانا جائے گا اس کال میں چناؤں کے دوران ایک چرچہ عام رہتی تھی کہ ستھانی مدرنالہ لوکل پرنٹنگ پریس میں کسی پتیاشی کے خلاف کچھ بھی چھپا کر پرچے بٹوا دیا جاتے تھے اور ان پرچوں میں مدرنالہ کے ستھان پر فلا مدرنالہ دریاغنج نئی دلی اور پرکاشک کے ستھان پر جاگروپ مداتا سنگ چھپوا کر بٹوا دیا جاتا تھا چونکہ دلی کے دریاغنج چھیتر میں پرنٹنگ پریس بہتایت میں ہوا کرتے تھے اس لیے جب تک اس کی شکایت کی تفتیش ہو پاتی جانچ ہو پاتی تب تک چناؤں کے برنامہ بھی آ جاتے تھے اور جانچ کے بعد پرچہ بوگس ہی پایا جاتا تھا آج کے سمعے میں کموبیش ایسا ہی ہوتا نظر آرہا پر اس کا صوروپ تھوڑا سا بدلہ ہوا نظر آرہا ہے آج اے آئی اور چیک جی پی ٹی کا جمانہ ہے اے آئی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اگر امیت شاہ کے فیک ویڈیوز کو ہی اس کی ہی بات کی جائے تو جہاں بھی اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہوگا وہاں لوگوں کے مانس پٹل میں نکارات مقتہ کے بیچ تو وہ ہی چکے ہوں گے یہ ویڈیو بو چکا ہوگا جب تک امیت شاہ حرکت میں آئیں گے اور کارباہی ہوگی تب تو کافی ولم ہو چکے گا اس کے بعد آپ لاکھ صفائی دیکھتے رہیں پر آپ کی صفائی کتنے لوگ سنیں گے اور کتنوں پر کتنا اثر کتنا پربھاؤ پڑے گا اس لئے سمائے رہتے شاہ شاہ کال میں ہی اے آئی کو دائرے میں اگر نہیں باندھا گیا تو آنے والے سمائے میں اس کا دش پربھاؤ یا نکارات مقتہ پہلو لوگوں کا جینا محال کر کے رکھ دے گا اس بارے میں سوچنا سیاستداروں کو ہے راجنیتی کرنے والوں کو سمچار ایجنسی اپن ایک سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے 644 پر اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ سمچار ایجنسی اپن ایڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین اور آنے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو سمچار ایجنسی اپن ایڈیا کی ویب سائی یا سائی نیوز کی نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سارے پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ سارے کپڑے ایسی لگ رہے ہیں سمچار ایجنسی اپن ایڈیا کے سہی ہوگی اکھلیش دوبے کی ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا 645 پر اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ ماجر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند ماجر ہوں گے ماجر ہوں گے